بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو کیا امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کو عمران حکومت کو گھر بیجنا ہے اور اس کا تختہ اُلٹ دینا ہے یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حمزہ شہباز کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے میڈیا چینلز پہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا لیکن آج ڈان اخبار میں جب وہ خبر لگی اور اس تصویر کے ساتھ جو حمزہ شہباز کی ملاقات ہو رہی تھی امریکہ کے ایک کانسل جرنل کے ساتھ تو جو وزراء ہیں عمران خان کابینہ کے ان کی چیخیں نکل گئیں ٹوٹر پہ انہوں نے ایک شور مچایا ہوا ہے وہ کیا معاملہ ہے وہ سب میں آپ دوستو کے سامنے رکھوں گا جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستو سے درخواست ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خبریں ملتی رہیں وہ باخبر رہیں انفارم رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر کے آل کا نوٹفیکشن دبا دیجئے تاکہ آپ دوستو سے باتچیت ہوتی رہے دوستو معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی غیر مقبولیت کی نچلی سطح پر آ چکی ہے اس لیے جو بین الاقوامی دنیا ہے اس کو بہت فکر ہوتی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں جس طرح کے فیصلے کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے جس طرح فیصلے کرتا ہے آپ تمام دوست جانتے ہیں تو اب جو یہ ملاقات ہوئی حمزہ شہباز کی لاہور میں مقیم امریکہ کے کانسل جرنیل کے ساتھ تو ٹی وی چینلز نے اس کو اتنی بڑی خبر نہیں بنایا لیکن ان حالات میں جب اپوزیشن کی جماعتیں ایک سٹریٹیجی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور حمزہ شہباز جیل سے جب سے باہر آئے ہیں بہت متحرک ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ان کے حوالے سے خبر بھی پھیلائی گئی تھی لیکن اس ملاقات کے بعد جو چیخیں نکل رہی ہیں وزراء کی بقاعدہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں شہزاد اکبر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا علی زیدی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا لیکن ان کو بھی معلوم ہے اس ملاقات کی اہمیت بہت ہے اس ملاقات کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو پریس ریلیس جاری کی گئی ہے اگر اس پریس ریلیس کو آپ دوست پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس ملاقات میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ فٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بات ہوئی ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھائی اب اگر انتخابات دوہزار تیس میں ہونے ہیں اور اب ڈائی تین سال باقی ہیں تو حمزہ شہباز سے امریکہ کا ایک کونسٹ جنرل آ کے اگلے انتخابات پر کیوں بات کرے گا ہے نہ اجمبے کی بات ہے نہ سوچنے والی بات کیا کوئی منصوبہ بندی ہے کیا امریکہ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس ناہل حکومت کو فارق کرنا ہے اور نئے انتخابات ہونے ہیں اور نئی حکومت آنی ہے اب معاملہ یہ ہے اس پریس لیس کو آپ دیکھیں تو صرف نئے انتخابات پر بات نہیں ہوئی عوامی مسائل پر بات ہوئی ہے آنے والے جو سیاسی حالات ان پر بات ہوئی ہے کرونا پر بات ہوئی ہے اور تمام موضوعات جو ہیں امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ان پر بات ہوئی ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کا ایک اہلکار حمزہ شہباز سے کیوں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر بات کرے گا حمزہ شہباز تو پنجاب اسمبلی میں صرف اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں اور شہباز شریف کے جس طرح چین کے ساتھ تعلقات تھے وہ آپ سب جانتے ہیں تو اب حکومت اس بات کو محسوس کر رہی ہے اس خطرے کو محسوس کر رہی ہے کہ کئی نہ کوئی چیز ہے جو حکومت کے خلاف متحرک ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک نقصان کا سبب بن سکتی ہے یا بہت بڑا امتحان کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ جس طرح کے پاکستان کے تعلقات رہے ہیں اور اب جب جو بائیڈن کی ایڈمنیسٹریشن آئی ہے کیونکہ جو ڈیموکریٹ ہوتے ہیں وہ آزادیہ رائے پہ اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے یہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان میں آزادیہ رائے اور جمہوریت ہونی چاہیے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو پولیسیز ہیں اس میں آہستہ آہستہ آپ کو تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے اس حکومت کی بہت کوشش ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا انہوں نے ایک ہوا کریئٹ کیا تھا بقاعدہ عمران ریاض خان جو انکر ہیں انہوں نے تو ایک پوری منگرٹ کہانی بنا دی تھی اسی دن میں نے اس جھوٹ کو ان کے بے نکاب کیا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ شریف خاندان میں لڑائی ہو گئی یہ ایک ٹیلی فون کال تھی جس میں جو نواز شریف تھے انہوں نے کہا مریم تم خاموش ہو جاؤ یہ حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں تو جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہوں حمزہ نے کہا میں تو نواز شریف صاحب آپ کو لیڈر مانتا ہوں میں تو آپ کو فالو کرتا ہوں تو یہ پوری ایک جوٹھی کہانی بنائی تھی عمران ریاض خان انکر صاحب نے اور اس کا پول کھول دیا تھا اساقڈار صاحب نے جب وہ مبشر لکمان کے پروگرام میں آئے تھے یوٹیوب پر انہوں نے کہا مبشر صاحب یہ جو عمران ریاض خان صاحب نے ایک کہانی بنائی ہے میں تو اس دن اپنے گھر میں تھا میں تو تھا بھی نہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ میں جب زرداری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں اس طرح کی کوئی بات کر سکوں جو عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں تو انہوں نے پورا ایک یہ جو گورننس جو پاکستان چلانے کا یہ جو نیا پاکستان بنایا تھا یہ چلانے کا جو فارمولا بنایا تھا وہ یہ تھا کہ جھوٹ اور پروپاگنڈے پر اس کو چلایا جائے لیکن یہ جو امریکہ ہے اسے معلوم ہے کہ کیا معاملات کیسے ہوتے ہیں کیونکہ اب علی زہدی اور شہزاد اکبر نے جو ٹویٹ کیا اس حمزہ شہباز کی ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وہی جو ریٹارک ہے وہی جو ریٹار اٹھائے ان کا ایک توتے کی طرح جو بات کرتے ہیں کہا کہ جی حمزہ شہباز پر تو کیس چل رہا ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے شہزاد اکبر نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے امریکہ کے سفیر کو انہوں نے کہا کہ ایف ایٹی ایف میں پاکستان کیوں ہے اسی منی لانڈرنگ کی وجہ سے تو ہے معاملہ یہ ہے جب برطانیہ سے اس حکومت نے درخواست کی تھی کہ نواز شریف کو واپس بیجا جائے تو برطانیہ نے کیا جواب دیا تھا برطانیہ نے بھی یہی کہا تھا ہمیں پتا ہے آپ کے عزالتیں کیسے طرح فیصلہ کرتی ہیں آپ کا نظام کس طرح چلتا ہے تو امریکہ کا جو سفیر جا کے حمزہ شہباز سے مل رہا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ نظام کس طرح کام کرتا ہے اور شہزاد اکبر تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے جو برادشیٹ والے جو بابا تھے سی ای او انہوں نے ان کا پول کھول دیا تھا کہ کیسے شہزاد اکبر کی اہلیت ہے کہ وہ کس طرح کام کر رہے تھے اور کس طرح وہ اپنا شیئر مانگ رہے تھے یا کٹ مانگ رہے تھے مبینہ طور پر جو الزامات لگائے تھے تو یہ حکومت اب لگ رہا ہے کہ جس طرح کی جو امریکہ ہے چائنا ہے پچھلے دنوں چائنا کے صفیر تھے انہوں نے حسن اکبال سے ملاقات کی تھی تو یہ جو بڑے ممالک ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ اگلے انتخابات بہت جلد ہو سکتے ہیں اور جب اگلے انتخابات ہوں گے تو پنجاب میں جو پپولارٹی ہے پنجاب میں جو مقبولیت ہے وہ نون لی کی بہت زیادہ ہے اور اس کا اندازہ نواز شریف کو بھی ہے اس کا اندازہ پی ایم ایل این کو بھی ہے اور اسی مقبولیت کی وجہ سے آنے والی جو حکومت ہے ان جو بین الاقوام ممالک ہیں جو بڑے سوپر پاور ہیں چاہے چائنا ہو چاہے امریکہ ہو ان سے معلوم ہے کہ نون لیگ سے تعلقات بنانے ہوں گے بحال کرنے ہوں گے تاکہ اگلی جو حکومت آئے اگر فری این فیئر الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی بہت کم ماجن تھا بہت مشکلوں سے جو ہے وہ نون لیگ کو ہرایا گیا تھا اور میں تو اپنی ویڈیوز میں آپ دوستوں کو بتاتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے رہے کہ بھائی ہمیں اس کی سزا ملی کہ وہاں پہ نون لیگ کو ووٹ پڑ گیا تھا پنجاب میں تو یہاں سے ہمیں فارق کیا گیا اور تحریک انصاف کو لائے لائے گیا کیونکہ وہاں پہ نون لیگ کا ووٹ ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا تو اب جو نواز شریف اور نون لیگ کی جو بیانیاں ہیں وہ عوام میں سیل ہوا ہے عوام میں پنجاب کا جو ووٹر ہے وہ مضبوط ہوا ہے اور اس میں جہاں بیانیاں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے نواز شریف کے بیانیاں نے اس سے میرا خیال ہے ایک یہ جو اس کی بیٹ گورننس ہے اس حکومت کی اور اس نظام کو چلانے کا جو ایک فارمولا تیہ کیا گیا تھا اس کا جو بیڑا غرب کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی ناہلیت اور ناکامی سے جو بیٹ گورننس ہے اس سے اور تقویت ملی ہے پنجاب کے ووٹر کو کہ وہ نون لیگ کے قریب آئے نواز شریف کے قریب آئے حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور مریم نواز کے قریب آئے کیونکہ انہیں پرفارمنس نظر آئی ہے پچھلے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کی جو کام ہوتا ہے وہ بولتا ہے نظر آتا ہے لہٰذا اسی لئے وہ ووٹر کہتا ہے چاہے میٹرو ٹرین ہو اورنج لائن ٹرین ہو یہ تمام جو میگا منصوبیں ہیں یہ بین الاقوامی دنیا کو بھی نظر آتے ہیں اسی لئے وہ نون لیگ کے پاس آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چھبیس تاریخ کو جو کہ ٹائم دیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ جائیں گی نیب میں پیش ہوں گی نیب نے ریڈ زون اس کو ڈیکلیئر کر دیا اور پچیس تاریخ سے جو نیب کا لاہور میں دفتر ہے اسے سیل کر دیا جائے گا آس پاس اسے ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے تو اتنا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے ان اداروں کی جانب سے کہ جی ووٹرز باہر آسکتے ہیں سپورٹرز باہر آسکتے ہیں اور جس طرح کا معاملہ جس طرح کا ایک جو وکٹمائزیشن ہے جو معاملہ جس طرح چلانے کی کوشش کی جاری ہے نیا پاکستان میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ فیل ہو چکا ہے تسلیم کرنا چاہیے کہ ناکامی ہو چکی ہے گلتی ہو چکی ہے اب نئے انتخابات اگر ہوتے ہیں تو وہ کروائے جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے کیونکہ اس نئے پاکستان نے جو غریب ہے اس کا بیڑا غر کر دیا ہے اور اب بین الاقوامی دنیا بھی اس کو ایک نالج کر رہی ہے تسلیم کر رہی ہے اور یہ مان رہی ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہیں نیچے کامنٹ کیجئے اپنی رائے دیجئے ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا نیچے لنک دے دوں گا ہمارے ٹیلی گرام کا وہ گروپ بھی ہمارا آپ جوائن کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات